پرویس حد بھائی صاحب یہاں موجود ہیں اور بہت ہی قیمتی آدمی ہے بہت ہی قیمتی رائے بھی رکھتے ہیں سوالے سے میں آپ کی آرہا لینا چاہتا ہوں بیلکم جو تر پروگرام سر اسلام علیکم اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے یہ جو سلسلہ چلا ہے الگی بیٹی کا وہ پاکستان میں آپ کو آتا وہ نظر آرہے ہیں بہت شکریہ اللہ علیکم سلام آپ نے بڑا مشکل سوال کیا دیکھئے ذاتی طور پر تو شدید نہ پسند کرتا ہوں کہ یہاں ہمجنسی ہو ہمجنس تعلقات ہوں کیونکہ میں ایک نارمل سا شخص اور ظاہر ہے کہ ہر نارمل شخص کو یہ چیز کچھ اچھی نہیں لگتی لیکن دوسری طرف میں سائنٹس بھی ہوں تو یہ میرے علم ہے کہ ہم وہی ہیں جو ہمارے جینز ہمیں بناتے ہیں میری ناک سیدھی ہے چکٹی نہیں ہے میرے بال کالے ہیں کالے تھے اب تو نہیں رہے لیکن بچپن میں تو چلیے کالے تھے وہ بھورے نہیں تھے وہ سنہرہ نہیں تھے یہ سب اس لیے کہ جو مجھے ورسے میں ملا جو والدین نے مجھے دیا اور ان کو ان کے والدین نے دیا سو آگے چلتا چلا گیا اب یہی بات ہم جان چکے ہیں کہ جو ہومو سیکشویلٹی ہے ہمجنسی ہے یہ بھی بہت حد تک ہمیں ورسے میں ملتی ہے یہ ہمارے جنز تیہ کرتے ہیں کہ ہماری پسند نا پسند کیا ہے اور اس کی اوپر اگرچہ تھوڑا سا کنٹرول ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے آخر یہ دیکھیں یہ ایک فطری چیز ہے یہ تقریباً 90% یا 95% ایسے ہوتا ہے کہ مرد عورت کو پسند کرتا ہے عورت مرد کو پسند کرتی ہے لیکن اب یہ قدرت کا کھیل ہے جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ مرد کو بعض دفعہ پسند کرتے ہیں عورت عورت کو پسند کرتی ہے اور تو اور دیکھیں جو ہمارے آزاں ہیں جو جنسی آزاں ہیں وہ بھی کچھ افراد میں بڑے مکسٹ ہوتے ہیں آواز لڑی کی بلکل مکانہ ہو سکتی ہے مرد کی بلکل عورت جیسی ہو سکتی ہے وغیرہ اس میں بھلا میرا یا کسی اور کا کیا خصور آخر وہ شخص جو پیدائشی طور پر یوں ہے تو ہم اسے کیسے برا کہہ سکتے ہیں تو یہ بات میں نے آپ سے کہہ دی کہ ہاں اللہ کا شکر کہ میرے خاندان میں سب ہی نارمل ہیں میرے میرے جو کزنز ہیں ان میں سے سوائے ایک دو ایک کے سارے نارمل تھے وہ ایک جو بیچارہ تھا اس کا بڑا ہم بچپن میں مزاق اڑاتے تھے اور اب میں شرمندہ ہوں میں شرمندہ ہوں کہ میں اس کا مزاق اڑاتا تھا کیونکہ یہ اس اختیار میں نہیں تھا وہ لڑکیوں جیسے کپڑے پہنا پسند کرتا تھا اس کی آواز بہت باریک تھی ہم نے اس کو اتنا تنگ کیا کہ وہ بیچارہ اس وقت رو پڑتا تھا پھر بعد میں وہ چلا پہر اور پتہ نہیں زندہ ہے حیات ہے کیا ہے لیکن دیکھیں میں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہم جو نارمل لوگ ہیں ہمیں ایسے لوگوں کی طرف نرم رویہ رکھنا چاہیے بس اتنی سی بات